تین کاموں پر عجر کیا بتایا ہے توبہ کر لو مصرفیت سے پہلے نیک عامال کر لو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو زیادہ کر لو ذکر سے خفیہ اور علانیہ سبقہ خیرات سے اور یہ تعلق ایک بار قائم نہیں کرنا قائم رکھو مستقل قائم رکھو یعنی مستقل یہ عامال کرتے رہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے آپ کی بشارت ہے آپ نے فرمایا تمہیں رزق بھی ملے گا اس راستے سے رزق بھی ملے گا مدد بھی ملے گی اور تمہاری کمی کو بھی پورا کیا جائے گا کس قسم کی کمی کو علم کی کمی کو بھی عمل کی کمی کو بھی اور دعوت کی کمی کو بھی اللہ کمیوں کو پوری کرنے والا ہے جہاں کسی کے رزق میں کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی دنیا میں جو مصیبتیں تکلیفیں ہیں وہ بھی کمی ہوگی کسی کے صحت میں کمی ہے اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے تو کرنے والا کام کیا ہے توبہ توبہ کے بغیر اگلا دروازہ ہی نہیں کھلتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو مرنے سے پہلے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم وفات پا جاؤ توبہ کر لو اور مصرفیت سے پہلے نیک آمال کر لو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ نیک آمال کر لو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ ذکر خفیہ اور اعلانیہ صدقہ و خیرات سے قائم رکھو تمہیں رزق بھی ملے گا مدد بھی ملے گی اور تمہاری کمی کو بھی پورا کیا جائے گا انشاءاللہ ابن ماجہ کی روایت ہے ون زیرو ایٹ ون پہلی بات ہے یا یوہن ناس توبو الاللہ اے لوگو اللہ سے توبہ کر لو کب توبہ کریں قبل انت موتو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ تم وفات پا جاؤ کیونکہ توبہ صحیح آمال صالح کا آغاز ہوتا ہے توبہ نہ ہو تو انسان نیک کام نہیں کر سکتا توبہ کے بعد آمال صالح کرنے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ جو تعلق ہے تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان اس کو مضبوط کر لو توبہ ضروری ہے توبہ کے بغیر یہ تعلق نہیں جڑ سکتا اور تعلق کس سے مضبوط ہوگا ذکر سے اللہ کا ذکر کرنا ہے کسرت سے پھر خفیہ اور اعلانیہ صدقہ و خیرات سے دوسرا کام کیا ہے تعلق کے لئے صدقہ کرنا صدقہ کہتے ہی سے ہیں صدقہ نیت سے اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے اور آپ دیکھیں صدقہ تو کہیں بھی کیا جائے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تفاظل پائے جاتا ہے اسے صدقے میں بھی کچھ افضل آمال ہیں جیسے کسی کی بھوک مٹائی جائے بہت ضروری چیز ہے کسی کی بھوک مٹانے کے لئے کام کیا جائے لیکن کسی کو آگ سے بچانے کے لئے علم دیا جائے اس کے علم کے لئے کوشش کی جائے یہ بہت بڑا صدقہ ہے صدقہ کسی چھوٹی سے نیکی سے بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تو قولہ معروف اچھی بات کسی کو کہہ دیں صدقہ ہے نیکی کی بات بتا دیں صدقہ ہے لیکن اللہ کی خوشی کے لئے اللہ کے قرب کے لئے